شو میں آج جس کمپنی کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے موٹی لال اوسوال فنانشل سروسز کمپنی کے بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہے کمپنی کے سی ایم جی موٹی لال اوسوال ان سے بات کریں گے کمپنی کے کاروبار فنانشلز اور آگے کس طرح کے پلانس بنائے ہیں کس طرح کی گروہ تکی امید ہے ساتھ ہی ہمارے ساتھ ایکسپورٹس بھی جڑیں گے جو ہمیں بتائیں گے کہ موٹی لال اوسوال فنانچر سرویسز میں نویش کتنا فائدے کا سوادہ ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ ہوگی یونیکارن انویسمنٹس کی مدھومتا گھوش موٹی لال جی سب سے پہلے آپ سے حوال شروع کرتے ہیں سب سے پہلا سوال یہاں پر یہ کہ ایک بڑا ڈیولپمنٹ ہوا ہے مہاراشتر بجٹ میں جو ٹیکس تھا بروپرج کے اوپر وہ بڑھا دیا گیا ہے ایکوٹیز پر جہاں پہلے 0.0024 لگتا تھا وہ آلماسٹ ڈبل کر دیا گیا ہے اور کمونٹیز پر بھی ٹیکس بڑھا دیا گیا ہے ایسے میں کس طرح کا ایمپیکٹ دیکھتے ہیں آپ اپنے کاروبار پر دیکھیں نیٹ ٹو نیٹ تھوڑا سا نیگیٹیو ایمپیکٹ آ رہا ہے جو بروکری سرویس پروائیڈ کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ سب سے بڑا ایمپیکٹ جو ہے آر بیٹری ٹانزیکشنز میں آئے گا کیونکہ اس میں کافی ریٹ بڑی ہے اوورال آپ دیکھیں گے بروکریز میں جو ڈیلیوری بیس ٹانزیکشنز میں اس میں سٹام بڑیٹی کم ہوا ہے اور جو نون ڈیلیوری ٹانزیکشنز ہیں ایف نو اور انٹرڈیٹ ایس اس میں سٹام بڑیٹی بڑا ہے سو بروکنگ میں کچھ ایمپیکٹ آئے گا لیکن چھوٹا سا ایمپیکٹ ہوگا لیکن سب سے بڑا ایمپیکٹ آئے گا آر بیٹریز ٹانزیکشنز کے اندر اس سے بیسنس پر کسی اثر پڑے گا کیا آپ کو لگتا ہے وولیومز کچھ کم ہو جائیں گے یہاں پر بروکنگ کامپنیز کے دیکھیں شروع سرو میں دیفنیلی تھوڑا سا ایمپیکٹ آئے گا لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ مارکٹ میں ایسا کوئی ٹیکس انکریز ہوتا ہے تو تھوڑے سے ٹائم کے بعد مارکٹ اپنے آپ کو اس کے ساتھ سے ایبزورب کر لیتا ہے اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ بہت بڑا یہ اس سے ایمپیکٹ آئے گا حالانکہ یہ ایک نیگٹیف ہے ایک سوال اور اسی مدے پر وہ یہ کیا آپ کو لگتا ہے مہاراشتہ جو ابھی فی الحال ایک حب بنا ہوا تھا سارے فنانشل سروس پروائیڈرز کا وہ جو اس کا ایک رتبہ ہے وہ کچھ کم ہو جائے گا اور اب بروکنگ ہاؤس کسی اور سٹیٹ کے اوپر بھی نظر ڈال سکتے ہیں جہاں پر وہ شفٹ کریں اپنا کاروبار دیکھئے یہ اتنا بڑا کوئی امپیکٹ نہیں ہے جسے لوگ سوچے کہ ہم کو یہاں سے کاروبار یہاں سے شفٹ کرنا چاہیے پہلی بات دوسرا جو مہاراشتہ جو حب کی جو پولٹیک لیول پر کافی باتیں ہو رہی ہیں لیکن ایکشن گراؤن لیول پر نہیں دکھتا ہے مجھے ایسی آسا ہے کہ جو نئے گورنمنٹ مہاراشتہ کے آئی ہے definitely اس کی طرف ایک اچھا ایک قدم اٹھائے گی تو امید یہاں پر اب بھی بھی قائم کی بروکرنگ ہاؤسز کو یہاں پر مہاراشتہ میں رکھنے کے لیے سٹیٹ گورنمنٹ کچھ اور قدم اٹھائے گی بھلے ہی انہوں نے ٹیکس بڑھا کر کچھ ڈسپوائنٹمنٹ دیا ہے لیکن ساتھ میں موتیلال جی ایک اب آپ کی کمپنی کے بارے میں کچھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں بتائیے آپ کون کون سے کیا کیا کاروبار کرتی ہے موتیلال اوسفال فنانشل سروسز اور کیا سب سے بڑا ریوینیو ارنر ہے آپ کے لیے دیکھئے موتیلال اوسفال فنانشل سروسز ایک انٹیگریٹر فنانشل سروسز کمپنی ہے اور اس میں ہمارے ساتھ بزنس وارٹیکل ہے لیکن سب فنانشل سروسز میں ہیں سب سے بڑا جو بزنس ہے اور سب سے پرانا بزنس ہے وہ ہمارا ریٹیل بروکنگ ہے اور وہ جو کافی ہم لوگ اس کے جریعے کبھی کاریب 600 سہروں میں ہم کون چکے ہیں اور کاریب ہماری 700 کے کاریب آؤٹلیٹس ہے دوسرا جو سب سے بڑا بزنس ہے وہ ہمارا انسٹیٹوٹس میں بروکنگ ہے جس کے تو ہم کاریب 300 انسٹیٹوٹسنل انڈویسٹرز اور اس میں کاریب 200 سے زیادہ ایفائیز جو گلوبل کی جو بیسٹ اور بیگیش فرم سے ان کو ہم بروکنگ سروسزز پروائیڈ کرتے ہیں تیسرا جو بزنس سائد کے ساب سے وہ انڈویسنل بینکنگ بزنس ہے جو کاریب کو کپیٹل ریجی میں ہیلپ کرتی ہے اور ایمن ڈی ٹانجیکشنز میں ہیلپ کرتی ہے پچھلے چار سال تو یہ بزنس ہمارا انڈویسنل بینکنگ کا بزنس ہے اس میں قریب ہم نے اسی ٹانجیکشنز کیے ہیں انڈویسنل بینکنگ کے بعد چوتھا جو بزنس ہمارے لیے ہے وہ ایسٹ مینجمنٹ بزنس ہے آپ نے جیسے ابھی دیکھا ہوگا کہ ابھی ہم نے موچل فنڈ یہ سال میں ہمارے لانچ کی ہیں تین سکیم اور یہ تینوں سکیم کافی انویٹیو سکیم سے انڈیا کی فرسٹ سکیم سے اور اس کے فرسٹ سکیم میں ہم کو موچٹ انویٹیو موچل فنڈ سکیم کا بھی عوارڈ ملا تھا تو اس میں ہماری قریب تین سو کروڑ کی ایسٹس انڈر منیجمنٹ ہے اور اے ایم سی کے اندر ہی ہمارا بڑا بزنس ہے وہ ہم پورٹفولیو منیجمنٹ سرویسز جو بھی ایک ایسٹ منیجمنٹ کا ایک پارٹ ہے اس میں قریب ہمارے پاس بارہ سو کروڑ کے قریب ایسٹس ایکوٹی ایسٹس ہم منیجز کرتے ہیں اس کے بعد پانچوار بزنس ہمارا ہے پرائیوٹ ایکوٹی ایسٹ منیجمنٹ تو ہمارے پاس دو پرائیوٹ ایکوٹی فنڈ ہیں پہلا پرائیوٹ ایکوٹی فنڈ ہیں ہم نے قریب ایک سو پچیس یو ایس میلینز قریب چھسو کروڑ روپے ہم نے اکٹا کیا تھا وہ قریب تیرہ سو کمپنیوں ہمیں انیسٹ کر چکے ہیں اور دوسرا ہم نے اس کی پرائیوٹ ایکوٹی فنڈ میں دوسرا ہمارا فنڈ ہے ریال ایسٹیٹ فنڈ جس میں قریب ہمارا ایک سو ایسٹی کروڑ روپے ہم نے اکٹا کیا تھے جو میرے خاص سے ستر سے پچتر پرسن اس کا انیسٹ میں ہو چکا ہے اور چھتا بزنس ہے وہ ویلت منیجمنٹ بزنس میں ہیں جو ہم لوگ اس کے تھو جو ایچنائیز ویلت منیج کرتے ہیں قریب بارہ سو سے تیرہ سو کورڑ کا وہ ہمارا ای ایو ام ہے ویلت منیجمنٹ بزنس میں اور جو آخری بزنس ہمارے این بی ایفشی کمپنی ہے جس کے تو ہم مارجن فنڈنگ اور کوپیٹس فنڈنگ کرتے ہیں وہ لیکن بہت چھتا بزنس ہے تو اس کل ملا کے فنڈیشن سرشے سے ہمارے پاس ساتھ وارٹیکل بزنس ہے جس میں آپ نے کئی نئے پروڈکٹس لانچ کیا ہیں اسی کڑی میں ایک اور پروڈکٹ لانچ کرنے کی آپ کی یوجنا ہے ناسٹیک ہنڈرڈ ای ٹی ایف اس پروڈکٹ کے بارے میں آپ نے یہ بتائیے آپ نے سی بھی میں یہاں پر عرضی دے رکھی ہے کب تک امید ہے کہ یہاں پر کلارٹی آ جائے گی کب تک آپ اسے لانچ کریں گے دیکھئے فنڈ لانچ ہو چکا ہے کل اس کا لاشت دے تھا کل کلوز بھی ہو چکا ہے مجھے بھی فائنل ڈیٹا نہیں ملے لیکن یہ جو بھی پروڈکٹس انڈیا میں پہلی بار یہ نیجریک ویس فنڈ آیا ہے اور ہم کو کافی پبلک کو کافی ایکسائیٹ میں لگا کافی انویوٹیو فنڈ لگا ہے لیکن نئے چیز میں کوئی بھی آئے گا ڈیفنیش جو نیو کن سے پتا اس میں ٹائم لگتا ہے ہم کو لگتا ہے کہ لسٹنگ کے بعد اس میں کافی انٹریسٹ رہے گا کیونکہ ایسیس کلاس میں ایک گلوبل ایسیس کلاس میں اور روپیز میں آپ انلیمیٹیڈ ایماؤنٹ یا انیمیسٹ کر سکتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی بہت چاہیئے پروڈکٹ رہا ہے اور آشکراتہوں کو اس میں بھی کافی انٹریسٹ رہے گا مجھے لگتا ہے